دوستو سواگت ہے آپ کا KDV انڈیا پر دوستو ابھی برسات کا موسم ہے آکاس میں بیجلی چمکتی ہے میک گرہ جتے ہیں بارس ہو رہی ہے یہ تو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کیا دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آکاس میں بیجلی کیوں چمکتی ہے اگر نہیں معلوم ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بستار سے دراصل موسم بباہ کہنمان کے حساب سے آکاس میں روز چواریس ہجار بار بیجلی کرکتی ہے یعنی کہ بیجلی چمکتی ہے لیکن ہر بار یہ گھاٹک نہیں ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہر بار نقصان نہیں کرتا ہے لیکن کبھی کبھی نقصان ایسا کر جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے جی ہاں قریب 25 جن کو بیہار میں سو سے بھی ادھک لوگ بیجلی کی چپیٹ میں آ گئے اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا آکاس سے یہ بیجلی بائیس ہجار چار سو کلی میٹر پرتی گھنٹے کی رابطار سے گرتی ہے دراصل جب بادل آسمان میں کافی اونچائے پر موجود ہوتے ہیں تب وہاں تاپمان بہت کم ہوتا ہے اسی بیچ بادلوں میں آدھے جمع پانے کے کنوں میں دھناتمک اور ریناتمک چارج پیدا ہو جاتا ہے جب تک کن آپس میں ٹکڑاتے ہیں تو چنگاری پیدا ہوتی ہے جس کو ہم بادل چمکنا بولتے ہیں جی ہاں جس کو ہم بیجلی کرکنا کہلاتے ہیں آسمان میں ہر سیکنڈ دو ہزار بار تک گرجنا پیدا ہوتی ہے اکاسی بجلی ایک الیکٹرک دسچارج ہے پانے کے جو کن بادلوں کے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں تاپمان کم ہونے سے پوزیٹیف چارج میں بدل جاتے ہیں وہی جو بھاریک کن نیچے رہ جاتا ہے تو یہ تاپمان آدھک ہونے سے نیگٹیف چارج بدل جاتے ہیں جی ہاں جب یہ دونوں آپس میں ٹکڑاتے ہیں تو بجلی کرکتی ہے بجلی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ آواز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم بادل گرجنا کہتے ہیں حالانکہ زیادہ تار جس چارج بادلوں میں ہی بن کر ختم ہو جاتا ہے کچھ ہی دھرتی پر گرتا ہے جب بادل جوردار طریقے سے گرج رہے ہوتے ہیں تو آپ کو الٹ رہنا ہوگا یہ بجلی گرنے کا سنکیت ہوتا ہے ایسی حالات میں آپ گھر کے اندر ہی رہیں یا پھر کسی گاری کے اندر بیٹھ جائیں یعنی سیدھے بجلی اور دھرتی کے سمپرک میں نہیں رہیں اگر باہر آئیں تو ڈپ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں سڑ بھی گھٹنوں میں گھسا لیں اس سے آپ کا جمین سے سمپرک کم ہوگا اور اس سے آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا جی ہاں آپ سرکچت رہیں گے جب بجلی کرکڑی ہو تو چھتری یا پھر موبائل فون کا استعمال کتہ ہی نہ کریں بلکل بھی منع ہیں دھاتو اوپر بیچلی اکثر گرتی ہے دوستو کیسا لگا آپ کو یہ انفرمیشن ضرور اپنا سجاؤ دیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو چینل کو سبسکرپ کر کے بھی ایکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیئر بھی کیجئے تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں